ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہم نے بنایا ہے چکن جنجر اور بہت ہی ڈیلیشیس بنایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن جنجر بسم اللہ الرحمن الرحیم بونڈلیس چکن لیا ہے سب سے پہلے تھوڑا سا نمک میرینیشن کرنی ہے اس کی ایک جو کھانے کا چمچ ہے اس کے قریب ہم ادرکا پیش شامل کریں گے کٹا ہوا ادرک اور کچھ ہم لسن شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں تو میرینیشن ہو گئی ہے اب اسے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے ڈام کے فریج میں رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا کوکنگ آئل جو ہے کڑاہی میں ڈال لیا ہے آئل ہمارا گرم ہے ایک تقریباً ایک پیاز ہے ہمارے پاس اس کا پیسٹ بنا دیا یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحیم تھوڑا سا بون دیں گے جیسے ہی پیاز کا کچھاپن دور ہو جائے چکن شامل کر دیں گے جو ہم نے پیسٹ کر کے رکھا تھا بون لیس چکن شامل کر دیا ہویا کڑاہی میں یہ پارٹ جو ہے وہ کیمرے سے مس ہو گیا اور چکن کو ہم نے وائٹ ہونے تک جو ہے وہ فرائی کرنا ہے تو الحمدللہ چکن جو ہمارا اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو گیا تو اب اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً دو ٹماٹر جو ہے میڈیم سائز کے ان کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ڈالیں گے نمک لال مرچ اور کٹی ہوئی لال مرچ بلکل تھوڑی سی ڈالیں گے پیسی کالی مرچ تھوڑا سا حلدی پاورڈر خوشک دنیا اور زیرے کا پاورڈر یہ مکس ہی ہے یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے مکس تو چکن نے پانی چھوڑ دیا تھا اور الحمدللہ چکن جو ہے اسی پانی میں تقریباً گھل بھی گیا ہے تو پانی بھی خوشک ہو گیا ابھی ہم نے اس میں ڈالنا ہے دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کریں گے مکس آئی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس کو ہم پکائیں گے تاکہ دہی جو ہم نے ڈالا ہے وہ صحیح طرح پک جائے ابھی بلکل تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے ممولی سا ابھی تقریباً اس کو چار سے پانچ منٹ بلکل ہلکی آنچ پر ہم پکنے دیں گے تو اس کے بعد الحمدللہ یہ بلکل تیار ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم سبزمر جو ہے وہ کٹی ہوئی لمبی سائز میں یہ ڈال دیتے ہیں اور ساتھ ہم ڈالیں گے نبی سائز میں کٹا ہوا ادھ رکھ ابھی کر لیتے ہیں مکس بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ لک بھی بہت چیز زبردست آئی ہے ابھی اس پر اتار لیتے ہیں نیچے ابھی اس کی ہم گارنش بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ آنی موزم بھائی کیسا بنے آنے ماشاندار زبردست کرم بھائی الحمدللہ بیٹا بہت ہی مزیدار بہت اچھا بنے الحمدللہ چکن جنجر ہمارا بہت ہی مزیدار بنا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت جل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھیں اللہ حافظ